بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ بناتی ہوں کیونکہ بزار کی مشینوں سے بار بار کیمہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں سمیل آنے کا ڈر ہوتا ہے اور جب آپ اس کو گھر لاکد ہوتے ہیں تو اس کی غزائیت اور ذائقہ نکل جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ کیمہ اب گھر پر ہی بنایا کریں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو ہم نے لیا ہے دو کلو چکن کا کیمہ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے چھ میڈیم سائز کے پیاز میں نے ان کا پانی نکال لیا ہے انہیں چوب کر کے دو کھانے کا چمچ ہمیں چاہی دو کھانے کا چمچ ہمیں چاہیے کھیکیں اور 8 سے 10 ہمیں چاہیے ہری مرچیں памpat مرمیعکما بر wifi دھانیا اور مater مرمزیہ میں نے انہیں کٹھ کتھ لیا ہے دو کھانے کا چمچ ہمیں چاہیے کالی مرمزی پسی ہوئی دیکھingہ کھانے کا چمچ چاہیے سکھا دھنیا ایک بڑا کھانے کا چمچ زیرا ایک بڑا کھانے کا چمچ گرہ مسالہ دو بڑے کھانے کے چمچ ہمیں چاہیے لال مرچ کٹی ہوئی اور دو بڑے کھانے کے چمچ نمک کے اب ہم ان سب مسالوں کو ملا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر تیار ہے خیال کیجئے کہ آپ کا بیٹر زیادہ سوفٹ نہ ہو اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر زیادہ سوفٹ ہے تو آپ اس میں بریڈ کرم یا پھر بھونے ہوئے پیسے ہوئے چنوں کا دو چمچ بھی ایڈ کر سکتی ہیں جب بیٹر مکس ہو جائے گا اچھے سے تو ہم اس کو فریج میں ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اپنا بیٹر باہر نکال آئے یہ اب پہلے سے تھوڑا سا زیادہ سخت ہو گیا ہے اور اب اس کے سیخ کباب بہت اچھے بن جائیں گے میرے پاس چونکہ گیس کی انگیٹی ہے تو میں سلاقوں پہ ہی اپنے سیخ کباب بناتی ہوں یہ دیکھیں ایسی سلاقوں پہ ہم سیخ کباب لگا لیں گے اور سیخ کباب لگاتے ہوئے خیال رکھیں گا کہ کباب زیادہ موٹا نہ لگے کیونکہ اگر زیادہ موٹا کباب ہوگا تو وہ اوپر سے تو براؤن ہو جائے گا پر اندر سے نہیں گلے گا یہ دیکھیں ایسے ہم سیخ کباب لگا لیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی لمبائی زیادہ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس سیخیں نہیں ہیں تو آپ ایک چمچ لے لیں اور چمچ کی ڈنڈی کے پیچھے آپ سیخ کباب کیمہ لگائیں اور یہ دیکھیں اس طرح آپ کے سیخ کباب کی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں ایک ہم نے سیخ پہ لگایا ہوا ہے اور باقی دو چمچ پہ لگا کے نکالیں ہیں اب جو ہم نے چمچ پہ سیخ کباب بنائے ہیں انہیں ہم شیلو فرائی کر لیں گے ان سیخ کباب کو ہم میڈیم فلیم پر شیلو فرائی کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن ہونے پڑے ہم انہیں انکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے کباب فرائی ہو رہے ہیں اس طرح کی براؤن ہونے پر ہم انہیں نکال لیں گے میرے پاس گیس کی انگیٹی ہے تو میں اس طرح سے گیس کی انگیٹی پہ سیخ کباب بناتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ایسا براؤن ہو جائے تو ہم اسے سیخوں سے اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ بیٹر ہمارا اچھا بناتا ہے اس لئے سیخ کباب آرام سے سیخوں سے اتر رہے ہیں تو یہ ہمارے سیخ کباب تیار ہیں اگر آپ کو میری جیسیپی پسند آئی ہو تو اس لئے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ